احمد ہوا نسلی و نسلیم علی رسولِ القریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید سامین اکرام آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کی دوسری صورت اور قرآن کی سب سے بڑی اور طویل صورت ہے جس کا نام سورہ بقرہ ہے اس کا تعرف اس کے مقام نزول اس میں آیات کالمات اور حروف کی کیا تعداد ہے اور اس بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے سورہ بقرہ کا مقام نزول دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی مدینہ منورہ کے اندر وہ سورہ بقرہ تھی اسی طرح اس سورت کے اگر ہم آیات کالمات اور حروف کی بات کریں تو اس سورت میں چالیس رکوع ہیں دو سو چھاسی آیات ہیں چھہ ہزار ایک سو اکیس کالمات اور پچیس ہزار پانچ سو حروف پر مشتملیے سورت ہے اب اس کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں تو عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس سورت کے آٹھویں اور نام رکوع کی آیت سکسٹی سیون یعنی سٹھ سٹھ اور تیہتر کے اندر بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں بقرہ یعنی عربی کے اندر بقرہ کہتے ہیں گائے کو چونکہ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے گائے کا واقعہ ہے گائے کا قصہ موجود ہے تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں اب اس کے فضائل بھی جیسے پورا پورا تو ویسے پورا کا پورا قرآن مجید فضائل سے اللہ کے فیوز و برکات سے مزین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہر سورت کے بھی اپنے ایک فضائل ہیں تو اب سورہ بقرہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو عادیث مبارکہ میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں جن کا کچھ کام یہاں پر تذکرہ کریں گے ان کو بیان کریں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا اور دو روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی کتاریں ہوں یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی سورہ بقرہ پڑھا کریں کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں سواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اسی طرح اس کی فضیلت کے اندر ایک اور آدیس مبارکہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور شافی محشور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مسائب سے کافی ہوں گی اسی طرح ایک اور آدیس مبارکہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو تین راتیں شیطان اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا تو یہ ایک لحاظ سے سورہ بقرہ کی فضائل کے حوالے سے آدیس مبارکہ تھی ویسے مسلمانوں نے کہ ناتے ہم جانتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالی کی فضیوز و برکات سے بھرا ہوا ہے اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف کہ بہت زیادہ فضائل اور اس کی برکات ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دن اور رات دونوں کے اندر ویسے تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خاص تاقید فرمائی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو اپنی روز مرہ کی جو زندگی ہے جو روٹین ہے اس کے اندر ہمیں یہ شامل کرنا ہوگا تاکہ ہم شیطان کے شر سے اور شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فما علینا اللہ البلاغ المبین